بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این این کے ساتھ میں ہوں سعیدہ دیبا حسین ایک نظر ہیڈلائنز پہ آئی ایس ای کے سربراہ لیفٹینیٹ جرنل فیض حمید پاکستانی وقت کے حمراء کامل پہنچ گئے اقتصادی اور تجارتی تعلقات سے متعلق امور پر باتشیت کی لیفٹینیٹ جرنل فیض حمید نے تالبان قیدت سے پاک افغان سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا آرمی چیف جرنل کمر جعوید باجوار وزیراعظم ازاد کشمیر عبدالقیوم نیازی کی راول پنڈی میں ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کشمیروں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا آیادہ کیا ملاقات میں لائن آف کٹرول کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں شخصیات نے سید علی گلانی کو خراج عقیدت بھی پیش کیا افغانستان میں تالبان کا پنشیر پر بھی قبضے کا دعویہ شمالی اتحاد کی شدید مضاحمت کے باوجود وادی کا انتظام بھی سنبھا لیا تالبان کے مطابق پنشیر کے تمام چونتیس ازلاپہ رابون کا کنٹرول ہے عمرالی صالح اور احمد شاہ مسود فرار ہو چکے ہیں دوسری جانب شمالی اتحاد کا تالبان جنگجووں کو گھیرے میں لینے کا دعویہ شمالی اتحاد کے رہنما عمرالی صالح نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ کہیں نہیں بھاگے عوام میں موجود ہے تالبان جان لیں ہتھیار نہیں ڈالیں گے حریت رہنما سید علی گلانی کی زبردستی تدھین پاکستان کا غیر انسانی رویہ پر بھارت سے شدید احتجار پاکستان نے کہا کہ بھارتی اقدام شرمناک ہے پاکستان نے کہا کہ بھارتی اقدام آر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے بھارتی ناظرمن امور کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا گیا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو وقتی طور پر عدالتی ریلیف مل گیا تولیگی رہنماوں کی عبوری زمارت میں پچیس ستمبر تک توسیح کر دی گئی حمزہ شہباز نے کہا کہ ایف آئی اے نے جیل میں تفتیش کی اب گرفتار کیوں کرنا چاہتی ہے عدالتی ایف آئی اے کو جلد دحقیقات مکمل کرنے کا حکم دے دیا نواز شریف کا ساتھ کیوں چھوڑا وزارت داخلہ سے استیفہ کیوں دیا سابق وزیر داخلہ چودری دیسار نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا کہتے ہیں پی ٹی آئی دھرنے کے دوران نواز شریف نے کہا کہ عمران خان کو ریڈ زون سے آگے نہ جانے دیا جائے اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف فورسز کو حکم دے چکے تھے نون لیگ اور پی ٹی آئی حکومتی شخصیات میں لفظی جنگ نون لیگ کی عزمہ بخاری کہتی ہے حکومت اپوزیشنر دہنماوں کو گرفتار کر کے آرٹیکل سکس لگوانا چاہتی ہے درجوان پجاب حکومت فیاضور حسن چوہان نے رد عمل میں عزمہ بخاری کو آڑے ہاتھ ہو لیا کہا کہ عزمہ بخاری اپنے قائدین کا دفاع کر کے نوکری پکی کرنا چاہتی ہے مریم ورنگزیب نے بھی تعریفوں میں ایک کلابے ملا دیئے کہا شہباز شریف نے اپنے خون پسینے سے پجاب کو سمارا عمران صاحب شہباز شریف کے بغز اور حسد میں دماغی مریض بن چکے ہیں حکمران عوام کو دینے نہیں بلکہ آٹا چینی بجلی دوائی گیس دوٹنے آئے ہیں کنٹورنمنٹ بورڈ انتخابات میں فوج تائنات کی جائے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی درخواست مسترد کر دی کہا کہ پلس رینجرز ایف سی کی موجود کی میں فوج کی ضرورت نہیں الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کے لیے بہترین انتظامات کیے جا چکے ہیں وزارت پیٹرولیم کی بد انتظامی تیس فیصد مہنگی الپی جی خرید کر عوام پر مزید بوجھ بڑھا دیا ضرائع کے مطابق مہنگی الپی جی خریدنے سے قومی خزانے کو تیراسی عرب روپے کا نقصان پہنچا دوسری جانب چند روز قبل ماضی میں مہنگی الپی جی خریدنے پر سابق عالی حکام کو نیب نے طلب کر لیا کراچی میں گجر نالہ سفائی کے بعد کام آ گیا گزشتہ روز شدید بارش کے بعد ورشہر پانی میں ڈوپنے سے پچ گیا چورنگی لیاقت آباد سمیت متعدد دلہ کو میت پانی نہ نکالا جا سکا دوسری جانب کرنٹ لگنے سے بچی سویت چار افراد چانبہ حق ہو گئے کراچی میں شدید بارشوں کے باعث سرکاری اور نیجی سکول بند رکھنے کا فیصلہ انٹر بورڈ کے انتحانات بھی ملتوی کر دیئے گئے ملتوی کیے گئے پیپرز میں اردو سندھی اسلامک ایڈوکیشن کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا ملک میں کرونا کی سنگین صورتحال کا وزیراعظم نے بھی نوٹس لے لیا زیادہ متاثرہ چوبیس ازلا کے خصوصی اقدامات کی منظوری دے دی ان سی او سی کے مطابق مجاب کے پندرہوں خیبر پختونخواہ کے اٹھارہ ازلا شامل ہیں آؤٹڈور تفریبات انٹر سٹیٹی ٹرانسپورٹ تعلیمی اداروں اور انڈور جم پر پابندی ہوگی کرونا آج بھی اناسی خیمتی جانے نگل گیا تازہ ہلاکتوں کے بعد امواد کی مجموعی تعداد چھبیس ہزار ایک سو چودہ ہو گئی سرکاری حداد شمار کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں چار ہزار کے قریب نئے مریض سامنے آگئے کرونا کے مقصبت کیسز کی شرعہ چھے اشاریاں اکیس فیصد رہی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپنیرز کے لیے دیکھتے رہیے این این نیوز